گار پہ بنائی ہوئی چلی گارلک سوس ریڈی ہے وہ بھی بغیر کیمیکل کے صرف آدھا کلو ہم نے اس میں ٹماتر ڈالے آپ نے دیکھا اور تھوڑی سی ہم نے سرخ مرچے اور لیسن اس میں شامل کی ہے بازار سے اتنی مہنگی ملتی ہے اور پھر پتہ نہیں کیا چیز انہوں نے شامل کی ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام نکو میورز ویلی جہان ڈیروٹی یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش شام دید آج میں پھر حاضر ہوں ایک نئی اور بہت ہی زبردست چلی گارلک سوس کی ریسپی کے ساتھ سوس کی یہ ریسپی اگر ہم یہ بازار سے خریدتے ہیں تو بہت ہی مہنگی بھی ملتی ہے اور اس میں کیمیکل بھی ہوتے ہیں آج اس کو گار پہ بہت ہی آسانی کے ساتھ بنانا میں آپ کو بتاؤں گی اور بینہ کیمیکل اور فوڈ کلر کے ہم بنانے والے ہیں اور اس کو بنانے کے بعد آپ ایک مہینے تک سٹور کر کے استعمال کر سکتے ہیں ویڈیو کا ان تک دیکھئے گا بینہ سکیپ کیے تاکہ پوری ریسپی کو فالو کرتے ہوئے آپ مجھ سے بھی زیادہ بہترین یہ سوس گھر پہ تیار کر سکیں لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں تو چلیے چلتے ہیں یہ مزیدار سی ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں چلی گارلک سوس منانے کے لیے یہاں پہ ایک میں نے بال لیا ہے اور سوکھی ہوئی لال مرچوں کا ایک کپ میں اس میں شامل کروں گی یہ پنسار سٹور سے بھی مل جاتی ہیں اور آپ ان کو گھر پہ بھی سخا کے استعمال کر سکتے ہیں وائٹ سرکا یہاں پہ میں نے لیا ایک کپ یہ ڈال کے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے ہم نے بھی گو کے رکھ دینا ہے تب تک ہم باقی کام دیکھ لیتے ہیں اب یہاں پہ آدھا کلو میں نے ٹماٹر لیا ہے جن کو میں نے دو کے صاف کر کے رکھا ہوا ہے کوشش کرنی ہے کہ سرخ کلر کے پکے ہوئے تازہ ٹماٹر ہونے چاہیے اب ان کو ہم کٹ لیں گے اور یہاں پہ میں نے ایک کڑائی لے لیا ہے یہ والا حسین کا اتار کے تین تین چار چار پیسیز ان کے کار کے تو ہم اس میں ڈال لیں گے یہ تھوڑا بڑا ہے تو میں اس کے چھے پیس کر لوں گے اسی طرح سب ہی کے ہم چھلکے نہیں اتارنے بس اسی طریقے سے پیسیز کر لینے ٹماٹر کی کٹنگ ہو چکیا اب ہم ان کو پکنے کے لیے رکھیں گے ٹماٹروں کو میں پکنے کے لیے رکھوں گے اور کچھ چیزیں اس میں شامل کروں گی یہاں دو تیز پات ہیں یہ میں اس میں شامل کر دوں گے اور دار چینی کے چھوٹے چھوٹے دو تین ٹکڑے ہیں یہ بھی اس میں شامل کر دوں گی اور یہاں میرے پاس ون ٹی سپون نمک ہے یہ اس میں شامل کریں گے اور داس منٹ ہم نے ان کو پکا لینا ٹماٹروں کو پکتے ہوئے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور آپ نے دیکھا میں نے ان پر پانی شامل نہیں کیا یہ ان کا خود کا پانی ہے لیکن اگر آپ کے ٹماٹر اتنے فریش نہ ہو پانی نہ چھوڑے تو اس پوائنٹ پہ آپ آدھا کپ پانی ڈال کے بھی ان کو پکا سکتے ہیں ٹماٹروں کو پکتے ہوئے داس منٹ ہو چکے ہیں اور کافی حد تک یہ نرم ہو چکے ہیں اب ان کو میں نیچے اتار لوں گے اور ان کو ہم نے اچھی طرح سے تھنڈا کر لینے روم ٹیمپریچر پہ آنا چاہیے اس کو اور یہ جو تیز پات ہیں اور دار چینی جو میں نے اس میں شامل کی تھی ان کو ہم نکال لیں گے اور ٹماٹروں کو اچھی طرح تھنڈا کر لیں گے ٹماٹروں کو میں نے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا اور یہاں پہ میں نے بیس جوے لیے لیے لسن کے جن کے میں نے چھلکیں اتار لیے ان کو اس جار میں ڈال کے ہم نے دردرہ سا پیسنا ہے ان کا پیسٹ نہیں بنانا ہم نے صرف یہ دردرہ سا کر لینا ہے لسن کو میں نے پیس لیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دردرہ سا اسے میں نے رکھا ہے اب اس کو ہم نکال لیں گے ایک بول میں اس طرح کا ہونا چاہیے لیسن میں نے سارا نکال لیا لیکن کیونکہ کم تھا تو ہمارے جار میں جو ہے نا وہ چپک گیا تھوڑا بہت تو اس ہی میں ہم دوسرا کام کر لیں گے اس ہی جار میں جو مرچے ہم نے رکھی ہوئی ہیں بگو ہو کے ان کو بھی ہم نے پیسنا ہے تو اس ہی میں پیس لیں گے سرکا بھی ساتھ ہی ہم شامل کریں گے مرچوں کو بھی میں نے پیس لیا ایک بول لے کے الاغ سے ان کو ڈال لیں گے اور یہ دیکھیں اس طرح کی ہونی چاہیے بہت زیادہ جو ہے نا وہ ان کو باریک بھی نہیں کر دینا اور بہت زیادہ جو ہے نا وہ دردرہ بھی نہیں رکھنا اسی طرح کا ہونا چاہیے اب اسی مرچوں والے جار میں ٹماٹر بھی تھنڈے ہو چکے یہ ڈال لیں گے اور ٹماٹروں کے اندر سے جو پانی ہے نا یہ آپ دیکھنے ابھی پانی ہے اس کو بھی ہم ساتھ ہی شامل کر لیں گے اور ان کو بھی ہم نے اسی طرح پیس لینا بلکل اس کا پیسٹ بنا لینا ٹماٹر کا پیسٹ بھی ریڈی ہو چکے اب یہاں پہ ایک چھانی میں نے لے لیا جس سے ہم آٹا چھانتے ہیں اور اس میں ڈال کے تو ہم نے اس کو چھان لینا ہے آپ چاہے تو ویسے بھی شامل کر سکتے ہیں مرچوں والے بول میں ہی میں نے ان کو ڈال لیا ہے اس طریقے سے کرتے ہوئے بہت آسانی کے ساتھ سارا پیسٹ نیچے نکل جائے گا اور جو چھلکے ہوں گے ٹماٹر کے وہ اوپر رہ جائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھلکے سارے اوپر الگ ہو گیا ہیں بیج بھی اور سارا جو مٹیریل یہ پیسٹ ہے نا وہ ساف ستھرا نیچے نکل آیا ہے اسی جار میں میں نے دو جو ہے نا وہ تقریباً تین ٹیبل سپون پانی ڈال لیا ہے اور جار بھی ہمارا ساف ہو گیا اور یہاں سے بھی اور پیسٹ نکل جائے گا اور اب ماشاءاللہ چیزیں ہماری ساری ریڈی ہو چکی ہیں اگلا کام ہم شروع کرتے ہیں اب دوبارہ سے کڑائی رکھوں گے میں چولے پہ اور یہاں میں اس میں شامل کروں گی چار ٹیبل سپون کوکنگ آئل اور اس کو ہم تھوڑا سا گرم ہونے دیں گے آئل گرم ہو چکے اب جو لہسن ہم نے دردرہ سا پیس کے رکھا ہوا ہے اس کو ڈال لینا اور اس کو ہم نے براؤن نہیں کرنا بلکہ ہم نے اتنا پکانا ہے کچھا پانا ختم ہو جائے اور گولڈن ہونا نہ شروع ہو یہ لہسن کو میڈیم آگ پہ پکتے ہوئے تین منٹ ہو چکے ہیں اس کا کچھا پانا ختم ہو چکا ہے اب یہاں جو ہم نے پیسٹ تیار کر کے رکھا ہوا ہے مرچوں کا اور ٹوماتر کا وہ ہم اس میں شامل کریں گے اس کو شامل کرنے کے بعد اس کے ساتھ ہی میں شامل کر دوں گی چینی چینی یہاں پہ میں نے لیا آدھا کپ یہ بیلنس کرے گی ہماری مرچوں کو بھی اور ٹیسٹ بھی اچھا لے کے آئے گی اور اب کتنا پکانا ہے اس کو یہ میں آگے چل کے آپ کو دکھاتی ہوں اس کی نشانی بھی بتاؤں گی کہ کیسے تیار ہوا جو ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں اسی طرح ہم سلسل ہلاتے ہوئے اسی ہم نے پکاتے رہنا ہے سوس کافی ہاتھ تک گاڑی ہو چکیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس پوائنٹ پہ نا یہ کافی اس کے ببلز نکلتے ہیں تو ہاتھ کو ذرا بچا کے میں نے بھی ہاتھ کے اوپر مال پیٹا ہوا ہے اور چھینٹے پڑتے ہیں اس کے اب اس کو ہم چیک کریں گے پکی ہے یہ نہیں یہاں پہ ایک پلیٹ لے لینا ہے اور یہ دیکھیں یہ نیچے گیر رہا ہے اگر تو یہاں پہ پانی کا آئے ڈراپس تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ یہ ابھی کچھی ہے لیکن یہ دیکھیں بلکل یہ کلیئر آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ریڈی ہے اس پوائنٹ پہ آپ اس کا نمک مرچ بھی ہے سوری جو ہے نا اس کا نمک چیک کر سکتے ہیں چینی چیک کر سکتے ہیں کتنا آپ نے اس کو تیکھا رکھنا ہے میں نے ابھی چیک کیا ہے تو تھوڑا سا مجھے نمک کم لگ رہا ہے میں نے ہاف ٹی سپون نمک اور شامل کیا ہے اور تھوڑا سا جو ہے نا مجھے مرچ زیادہ تیز لگ رہی ہے تو میں نے ون ٹی بل سپون اس میں چینی اور شامل کیا ہے اب کیونکہ چینی پانی چھوڑے گی تو اس لیے دو منٹ ہم نے اس کو اور پکا لینا ہے دوبارہ سے پکتے ہوئے اسے دو منٹ ہو چکے ہیں ہم پھر سے چیک کر لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ریڈی ہے ماشاءاللہ اسے میں اتار کے تو تھنڈا کر لوں گی سوس کو تھنڈا کر کے میں نے ایک بال میں نکال لیا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بزار سے بھی زیادہ بہترین اب اس کو جو ہے نا وہ ہم ایک بوتل میں بار لیں گے بوتل آپ نے ایسی لینی ہے جس کو آپ نے دو کے صاف کر لینا ہے اس کے اندر پانی نہیں ہونا چاہیے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری بہت ہی زبردست گارپے بنائی ہوئی چلی گارلک سوس ریڈی ہے وہ بھی بغیر کیمیکل کے اس کو آرام سے بنائیں ایک تو بزار سے اتنی مہنگی ملتی ہے اور پھر پتہ نہیں کیا چیز انہوں نے شامل کی ہوتی ہے کیا نہیں کیا ہوتا گارپے آپ بہت ہی آرام سے بنا سکتے ہیں بہت سستے میں اور بنا کے ایک مہینے کے لیے سٹور بھی کر سکتے ہیں ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی گاڑی اور زبردست ماشاءاللہ سوس ہماری بنی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بوتل ہماری بھر کے ریڈی ہو چکی ہے ماشاءاللہ اور ابھی بچ بھی چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اس کی ٹھیکنس چیک کریں جتنا اچھا آپ اس کو پکائیں گے آپ ایک ماہ سے زیادہ عرصہ تک بھی اسے سٹور کر لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ریسپی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس جو ہے نا وہ ایسی بیکریز وغیرہ نہیں ہوتی جس سے اس طرح کی چیزیں مل سکیں اور کچھ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے اتنی مہنگی اس طرح کی چیزیں تو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا صرف آدھا کلو ہم نے اس میں ٹماٹر ڈالیں آپ نے دیکھا اور تھوڑی سی ہم نے سرخ مرچے اور لیسن اس میں شامل کیا ہے امید ہے آج کی یہ ریسپی آپ نے کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں بیل کا ایکن پر ایس کر لیں تاکہ اسی طرح کی ہر اچھی ریسپی کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے اگلی ویڈیو تاک کے لیے ویلی جھنڈی روٹی کی طرف سے اللہ حافظ